بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم ارے کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بچے جو کہ انتظار کرتے ہیں اردو حروف تاجی کے نئے حروف کا کہ آج کونسی کہانی آنے والی ہے آپ کو پتہ ہیں اردو حروف تاجی میں کل اٹھتیس حروف ہیں اور آج ہم کریں گے حرف سین کا خاندان سین کے خاندان میں دو لوگ ہیں سین اور اس کا بھائی شین دونوں کتنے ملتے ہیں لیکن شین کے پاس تو تین نکتیں ارے یہ سرک سرک سیب یہ کس کے لیے آیا اوہ اس کے پیچے تو سامپ آ گیا اور یہ کیا ہے یہ تو سیڑھی ہے اوہ سورج اور یہ کتنا پیارا سکول تھنڈا تھنڈا شربت شتر مر شیر چلیں اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں یہ جو اتنی اشیاں کے میں نے نام بتائے ہیں ان میں کن دو حروف کی آواز آ رہی ہے آپ سوچیں میں آپ کو کہانی سناتی ہوں اور آج کی ہماری کہانی ہے حرف کہانی ابتدائی تصویری قائدہ سے حرف سین اور اس کے بھائی شین کی کہانی شین کے پاس ہے تین نکتے ارے یہ تو مجھے سارا کا سکول لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے سارا کے سکول میں چھٹی کی کھینٹی بجی سورج چمک رہا تھا تو کیا ہوا سارا کو تو بہت گرمی لگ رہی تھی تو کیا ہوا کہاں گئی سارا پھر سارا سیپ کے درکھ کے سائے میں کھڑی ہو گئی اور گھر پہنچی تو کیا کیا سارا نے تھنڈا تھنڈا شربت پیا واو تو دادی جان نے کہا سارا آج رات میں تمہیں شیر اور شوتر مرک کی کہانی سناؤں گی کس کی کہانی سنانا ہی ہے دادی جان نے شیر اور شوتر مرک کی تو جی چلیں ہم ملتے ہیں حرف سیند سے جس کے پاس کوئی نکتے نہیں اور حرف شیند کے پاس ہے تین نکتے سیپ کس سے بنا سوراج اور یہ ہے سائیکل ارے یہ آگیا سام اور یہ سکول کس حرف کی آواز آ رہی ہے ویری گوڈ جی تو سیند کی آواز تھی اس میں اور یہ کون ہے شیر شیر کے ساتھ آیا ہے شوتر مرک اور شوتر مرک اپنے ساتھ لائیا ہے ایک شل جام اور ان سب کے لئے آیا ہے شربت جی تو ان اشیاں میں آواز تھی شین کی تو ملیے دوبارہ سے اپنے سیند کے خاندان سے اور ان سے بننے والی اشیاں کو دیکھئے سیند ساں سورج دوب دیتا سورج سیند کے اوپر نکتہ نہیں شیند شاہ شیر خون خوار شیر شیند کے اوپر نکتے تین جی تو سارا کے سکول میں چھٹی کی گھینٹی بجی سورج چمک رہا تھا سارا کو گرمی لگ رہی تھی وہ سیپ کے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی اور گھر پہنچ کر اس نے تھنڈا تھنڈا شربت پیا دادی جان نے کہا کہ وہ آج رات اسے شیر اور شتر ملک کی کہانی سنائیں گی تو کیسی لگی ہرف سیند اور شیند کی کہانیاں اپنا خیار رکھئے گا اور ہرف سیند اور شیند سے بننے والی کہانیاں کو یاد کرنا ہے آپ نے اللہ حافظ